موسیقی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بگل والے پیل آئیکن کو آن جرور کیجئے گا تب ہی آپ لوگوں کو ایسی ہی موویز کی ایکسپلینسن ویڈیوز ملتی رہیں گی تو اس کہانی کی شروعات ایک کپل سے ہوتی ہے گری جو پیسے سے ایک کار میکینک ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی آسا کے ساتھ رہتا ہے آسا ایک کوبالڈ نام کی کمپنی میں کام کرتی ہے جو کی ہیومنز کمپیوٹر بناتی تھی گری یہاں پر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کا ایک دوست ہے جس کی کار اس نے اب ٹھیک کر لی ہے اور اسے ڈیلیوری کرنے کے لیے جانا ہے اور وہ یہاں پر اپنی بیوی کو بھی ساتھ چلنے کے لیے گیتا ہے تاکہ جب وہ واپس آئے تو اس کے ساتھ آ جائے اس کے بعد یہ دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ کار ڈیلیوری کرنی تھی تو یہاں پر ایرن کو دکھایا جاتا ہے جو پیسے سے ایک سائنٹسٹ ہے تو یہاں پر ایرن نے بہت ساری چیزیں انونٹ کی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ دونوں ایرن سے ملتے ہیں اور ایرن نے یہاں پر اپنا ایک خود کا بادل انونٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایرن ان دونوں کا ایک چیپ دکھاتا ہے جس کا نام اس نے اسٹیم رکھا ہے دراصل اس چیپ کی وجہ سے انسان وہ ہر کام کر سکتا تھا جو کہ اس نے آس تک کبھی کی ہی نہ ہو جیسے کی کوئی انسان پیرلائزڈ ہے اور اس چیپ کی مدد سے وہ چل پھر سکتا ہے اس کے بعد یہ دونوں یہاں سے واپس جاتے ہیں اور واپس جاتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آٹو ہائٹ ٹیک والی کار ہوتی ہے جو اچانک سے خراب ہو جاتی ہے اور یہاں سے تیج بھاگنے لگتی ہے جس کے چلتے ان کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو گری کی بیوی کو کار سے باہر نکالتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ گری کی بھی گردن میں گولی مارتے ہیں جس کی وجہ سے گری کی ریٹ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ سب ایک ڈرون کیمرہ میں کیپچر ہو رہا تھا دراصل یہاں پر یہ ڈرون ان حملہ وروں کو پہچان نہیں سکتے تھے دراصل اس دنیا میں ڈرون کیمرہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرح کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم تین مہینے بعد گری کو دیکھتے ہیں جسے ابھی ابھی ہو سایا ہے اور کیونکہ گولی لگنے کی وجہ سے اس کی ریٹ کی اڈی ٹوٹ گئی تھی تو اس وجہ سے وہ کبھی چل پھر نہیں سکتا تھا یعنی کہ اس کے سر کے نیچے کے حصے کو کوئی اثاری نہیں ہوتا تھا وہ اب بس ایک جندہ لاز بن چکا تھا اور کہیں جانے کے لیے اسے ویلچیر کی جروت پڑتی تھی اب اس کے بعد وہ ڈیٹیکٹیو کارٹیس سے ملتا ہے جو اس کی بیوی کے مرڈر کے کیس کو انویسٹگیٹ کر رہی ہوتی ہے پر ابھی بھی وہ ان حملہ واروں کا پتہ نہیں لگا پائی تھی جس سے گرے یہاں پر بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر اس کے گھر میں کچھ مسینیں لگی ہوتی ہیں جو کہ گرے کے لیے کھانا بنانے کا کام کرتی تھی اور اسے دوائی دینے کا کام کرتی تھی اور پھر ہم دیکھنے کہ گرے یہاں پر بہت زیادہ پریسان ہوتا ہے کیونکہ اب اس کی بیوی بھی مر چکی تھی اور وہ کبھی چل بھی نہیں سکتا تھا اور جب اس کی دوائی کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ مسین اسے دوائی دینے لگتی ہے تو گری اس مسین کو دوائی کا آور ڈیز دینے کے لیے کہتا ہے جس سے وہ آت متیا کرنے کی کوزت کرتا ہے پتہ وہ مسین اسے لیمٹ میں ہی انجیکشن دیتی ہے جس کی وجہ سے گری یہاں پر بے ہوس ہو جاتا ہے اس کے اگلے دن گری ہوسپٹل میں ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے سامنے ایرن آتا ہے وہ یہاں پر گری سے کہتا ہے کہ تم اپنے سرین میں اس چیپ کو لگا دو جس کی مدد سے تم دوبارہ سے چل پھر سکو گے پتہ گری ایسا نہیں چاہتا وہ اسے کہتا ہے کہ میں جندگی کو آف کرنے کا وٹن ڈھوٹ رہا ہوں پر ایرن اسے اس کی بیوی کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی ابھی تک جندہ ہوتی تو وہ بھی یہی چاہتی کہ تم دوبارہ سے چل سکو یہ سن کر گری تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم گری کو ایرن کی لیب میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایرن ڈاکٹروں کی مدد سے گری کے گھردن پر ایک چیپ لگا دیتا ہے اور پھر ہم گری کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے ہاتھ پاؤ اب کام کرنے لگ گئے تھے اور وہ چل پھر سکتا تھا گری ایرن سے پوچھتا ہے کہ میری باڈی آخر کنٹرول کون کر رہا ہے میرا دماغ کر رہا ہے یا پھر وہ چیپ ایرن اسے بتاتا ہے کہ کنٹرول تو تمہارا دماغی کر رہا ہے اس بات کو کسی کو بتایا تو سرکار ہمیں اس ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے جیل میں ڈال دے گی اس کے بعد گری اپنے گھر پہنچتا ہے اور یہاں پر ڈیٹیکٹیو کورٹیز نے اس کے بیوی کے مرڈر کیس کے ڈران پھوٹیز گری کو بھیجی تھی اور تب ہی یہاں پر وہ چیپ گری سے بات کرنے لگتی ہے جسے سن کر گری یہاں پر گھبرا جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں سائل اور پھر وہ چیپ اسے سب کچھ سمجھاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میرا نام اسٹیم ہے اور میں تم سے بات بھی کر سکتا ہوں اور میری آواز صرف تم ہی سن سکتے ہو اور پھر اسٹیم اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری بیوی کے خاتل کو پکڑنے ہوئی تمہاری ہیلپ بھی کر سکتا ہوں تو پھر گری یہاں پر اس کی بات کو سمجھتا ہے اور وہ یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ اسٹیم بات بھی کر سکتی ہے اس کے بعد اسٹیم گری کو اس ڈرون پھوٹیز کو دیکھنے کے لئے کہتا ہے جہاں پر اسٹیم کو ایک پلو ملتا ہے جس کی مدد سے اسٹیم ان حملہ وروں میں سے ایک میمبر کے ایڈرس کا پتہ لگا لیتا ہے اس کے بعد گری اس آدمی کے گھر چپ چاپ سے پہنچتا ہے جہاں پر وہ اس کے گھر کی تلاسی لیتا ہے پر اسے یہاں پر کچھ نہیں ملتا تبھی یہاں پر وہ آدمی اس گھر میں واپس آ جاتا ہے اور گری اسے دیکھ کر چھوپ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ آدمی گری کو ڈھونڈی لیتا ہے اور یہ بہن کا لوڑا گری کو مارنے کے لئے حملہ کر دیتا ہے لیکن یہاں پر اسٹیم گری سے اس کی باڈی کو کنٹرول کرنے کے لئے ایکسس مانگتا ہے تو یہاں پر گری اسے اپنی باڈی کو کنٹرول کرنے کے لئے ایکسس دے دیتا ہے اس کے بعد گری کے اندر ایک فائٹر کے آتما آتی ہے اور یہاں پر گری اس بہن کے لوڑے کو کتے کی طرح پیلتا ہے بٹ اسے پیلتا تو اسٹیم ہے کیونکہ اس کی باڈی اسٹیم کے کنٹرول میں تھی اور گری اسے مارنا نہیں چاہتا ہے لیکن اسٹیم بہن کے لوڑے کی گھانے میں بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے اور وہ اس کو ہی مار دیتا ہے اس کے بعد اسٹیم گری سے کہتا ہے کہ تم یہاں کے سارے کلو کو مٹا دو اور جو بھی ہمیں ملا ہے لے کر چلتا ہے گھر کو پر دوسری طرف دیتکٹیو کورٹیز نے ایک ڈرون کیمرہ میں گری کو دیکھ لیا تھا تو وہ اس آدمی کے مردر کے کیس کے لیے گری کے پاس پہنچ جاتی ہے پر یہاں پر اسے کچھ نہیں ملتا ہے گری اسے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے پر ایرین اسٹیم کی مومنٹ کو ٹریک کر سکتا تھا جس کی وجہ سے اسے سب کچھ پتا چل جاتا ہے تو ایرین گری سے ایسا نہیں کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم جیل نہ پہنچ جائے اور پھر گری یہاں پر اسے اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ اسٹیم اس سے بات بھی کرتا ہے ایرین یہ بات سن کر چونک جاتا ہے بٹ پھر بھی وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے بیوی کی خاتلوں کو ڈھوڑنا بند کر دو نہیں تو میں اس چپ کو سٹ ڈاؤن کر دوں گا اور تم پھر سے پیرلائز ہو جاؤگی تو گری یہاں سے اپنے گھر پہنچتا ہے اور یہاں پر اسٹیم اسے بتاتا ہے کہ اس نے ایک اور آدمی کو ڈھوڑ لیا ہے جس کا ایڈرس اسے اس آدمی کی موبائل سے ملا تھا جسے انہوں نے مار دیا تھا اسٹیم اسے بتاتا ہے کہ وہ آدمی ہمیں اولڈ بانس کے کلب میں ملے گا تو گری پہنچ جاتا ہے اپنی ویلچیئر کے ساتھ اولڈ بانس کے کلب میں اور وہ اس بار میں یہاں سب سے کہتا ہے کہ جو بھی آپ میں سے میری بیوی کا خاتل ہے وہ میرے سامنے آ جائے تو ان میں سے ایک آدمی گری کے سامنے آتا ہے اور وہ گری کو اس بار کے پیچھے لے جاتا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گری ایک خالی ایک لولا لنگڑا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا پر یہ لنگڑا بہت کچھ کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس اسٹیم جو تھا تو گری یہاں پر اسٹیم کی مدد سے ان سب آدمی کو پیل دیتا ہے اور یہ سبھی لوگ بھوسڑے والے بہت ہی رو بن رہے تھے تو انہیں کتے کی طرح مارتا اور اس آدمی کو تو بہت جاڑا مارتا ہے جو سالہ بہت جاڑا ہی رو بن اور پھر گری اسے پوچھتا ہے بول بے گینڈو کون ہے میری بیوی کا قاتل نئے تو تیری گینڈ مارلنگا ہے پون لیکن یہ کیا یہ سالہ ٹھٹی سے بتانے کے لئے منہ کرتا ہے تو یہاں پر اسٹیم لیتا ہے گری کی بوڈی کا ایکسس اور وہ چاکو سے اس بھوسڑی والے کا مو کا بھوسڑا بنا دیتا ہے اور یہ چمنچوٹیا ایسا ہونے کی بات بتاتا ہے کہ گری کی بیوی کو کس نے مارا اور وہاں دوسری طرف ایرن کو یہ پتا چل چکا تھا کہ گری پھر سے اپنی بیوی کی خاتلوں کو ڈھوڑنے کے لئے چلا گیا ہے تو وہ اسٹیم کو سیٹ ڈاؤن کرنے کی کوسز کرتا ہے تو اسٹیم کو جیسے ہی یہ بات پتا چلتی ہے وہ گری کو بتاتا ہے تو وہ گری سے کہتا ہے کہ گوڑا میں تاپن ہے تیرے ساتھ اپنے پہلا ہی ایک پاس والے ہیکر کا بتا لگا لیا تھا ہمیں بس اس کے پاس جانا ہے اور اسے پینسے دینے اور اپنے کوٹس ٹک کرنے اور پھر جیسے تیسے کر کے اسٹیم گری کو اس ہیکر کی بیلڈنگ تک لے جاتا ہے اور وہ یہاں پر گری کے ہاتھ میں اپنے کوٹس بھی لکھوا رہا ہوتا ہے جس سے کہ وہ ہیکر اسے پھر سے ری سٹارٹ کر سکے اور دوسری طرف اس بار میں وہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے گری کی بیوی کو مارا تھا دراصل ان کے لیڈر کا نام ہوتا ہے فسک جس کے پاس بہت جڑا پاور ہوتی ہے اور اس نے اپنے آپ کو کافی مسینی طرح کی زمنایا ہوتا ہے اور اس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ہاتھ میں ایک گن بھی پھیٹ کی ہوتی ہے جب یہ لوگ اس بار میں پہنچتے ہیں جہاں پر گری نے اس آدمی کو مار دیا تھا پر فسک اس مرے ہوئے آدمی کے آنکھ میں ایک سوئی بنا کر ڈالتا ہے جس سے وہ گری اور اسٹیم کی باتوں کا پتہ لگا لیتا ہے اور وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ گری کونسی بیلڈنگ میں ہے اس کے بعد فسک اپنے ساتھی کے ساتھ گری کو پکڑنے کے لیے اس بیلڈنگ میں جاتا ہے جہاں پر ہم اس بیلڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ گری اب پوری طرح سے پیرلائٹ ہو گیا ہے کیونکہ اسٹیم اپ سٹ ڈاؤن ہو چکا ہے اور یہاں پر گری کو وہ ہیکر ملتی ہے جسے وہ پیسے دے کر کہتا ہے کہ یہ میرے کوٹس ٹھیک کر دو میرے اندر ایک چپ لگی پڑی ہے جس کے بعد وہ ہیکر اپنے کمپیوٹر سے اسٹیم میں ان کوٹس کو ڈالتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے پر ابھی بھی اسٹیم اپگریٹ نہیں ہوا ہوتا اور تبھی یہاں پر وہ دونوں بھی پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے گری کی بیوی کو مانا تھا اور جیسے ہی انہیں گری ملتا ہے تو گری کی باڈی میں اسٹیم بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد گری یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اس طرح سے بھاگتے بھاگتے وہ بہت دور چلا جاتا ہے اس میں فائٹ کے دوران اس آدمی کے ہاتھ سے اسی کا سر کھول دیتا ہے گری یعنی کہ اسٹیم دوسرا مرڈر کر دیتا ہے پر گری ایسا نہیں چاہتا تھا وہ اسٹیم کو کہتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور وہ یہاں سے بھاگتے لگتے ہیں اس کے بعد گری بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچتا ہے اور یہاں پر اس کی موم بھی ہوتی ہے جو اسے اپنے پیرو سے چلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے یہاں پر اس کی موم اسے دیکھ کر بہت کچھ ہوتی ہے اور وہ گری کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا بھی رہی ہوتی ہے تو یہاں پر گری اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں دو مرڈر بھی ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر ڈیٹیکٹیو کوٹیج آتی ہے جسے گری پر اب سک ہو چکا تھا کیونکہ گری اس باہر کے پاس اپنی ویلچیئر کو چھوڑ آئے تھا تو وہ گری سے پوستاش کرنے لگتی ہے لیکن یہاں پر گری بہت زیادہ گزم ہوتا ہے اور وہ اس سے پوستا ہے کہ تمہارا کام ہے میری بیوی کے خاتلوں کو ڈھوڑنا تو جا کے پہلے تم اسے ڈھوڑو تو ڈیٹیکٹیو کوٹیج یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن یہاں پر وہ ایک مایکرو فون کو لگا دے دیئے جس سے کہ وہ سن سکے گری آخر کیا بات کرتا ہے اور جب کوٹیج یہاں سے چلی جاتی ہے تو گری اسٹیم سے بات کرتا ہے اور یہاں پر گری اسٹیم سے کہتا ہے کہ اب ہمیں یہ سب روکنا ہوگا اب ہمیں اور کوئی مہدر نہیں کرنے اس کے آگے پولیس سب سمال لے گی بٹ اسٹیم اسے کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اسے مارنا ہوگا نہیں تو وہ لوگ ہمیں مار دیں گے لیکن یہاں پر گری اسے کہتا ہے کہ نہیں اب ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اپنے تیرا مالک اور میں ہی رہے گا اس لئے کچھ نہیں ہوگا تو اسٹیم یہاں پر اسے کہتا ہے کہ بیٹا تو پہلے مالک تھا پر اب نہیں کیونکہ جب تُنے ہیکرز سے کوٹ ڈلوائے تو میں نے کوٹس کو بدل دیا تھا جس کی وجہ سے اب میں تیری کوئی بات نہیں سنے گا اور اب میں تیری کنٹرول میں بھی نہیں ہوں بین چوت اس ٹیم تو مادر چوت نکلا مسین پہ بھی بھروسانی کرنے کا بھائی تو پھر کیا گرے اس آدمی کو مارنے کے لئے پہنچ جا تھا جس نے اس کی بیوی کو مارا تھا پر یہاں پر اس کا پیچھا ڈیٹیکٹیو کارٹیج کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اس ٹیم اور اس کی باتیں سن لی تھی تو اس ٹیم یہاں پر ایک آٹومیٹک کار کو ہیک کر لیتا ہے اور وہ بڑی چالا کے سے ڈیٹیکٹیو کارٹیج کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے اس کے بعد گرے اپنی بیوی کے اس آخری قاتل تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ آدمی بہت زیادہ پاورپول ہوتا ہے اور ان دونوں کی ایک اچھی خاصی فائد ہوتی ہے پر گرے اور اس ٹیم اسے اپنی چالا کسے مار دیتے ہیں اور تب ہی یہاں پر اس آدمی کو ایرن کا کول آتا ہے جو اسے پوچھتا ہے کہ تم نے گرے کو مارایا نہیں جس کا مطلب تھا کہ یہ سب ایرن نے کیا یعنی کہ اس کی بیوی کو ایرن نے ہی مارا جسے سن کر گرے یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کیا دھرہ تو ایرن کا ہے تو وہ اسے مارنے کے لئے اس کی لیت میں پہنچ جاتا ہے اور جب گرے یہاں پر پہنچتا ہے تو یہاں ڈیٹیکٹیو کارٹیج بھی پہنچی ہوتی ہے جو گرے کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو یہاں پر گرے ایرن سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو ایرن اسے بتاتا ہے کہ یہ سب میں نے نہیں یہ سب اس ٹیم نے کیا ہے ارے مئیہ کی یہ کون سچوشٹ آگیا چلو دیکھتے ہیں تو ایرن اسے کہتا ہے کہ یہ سب میں نے نہیں کیا یہ سب تو مجھے اس ٹیم نے کہا تھا اور کیونکہ میں اس جیسی اور چپ بنا سکتا ہوں تو اس لئے اس ٹیم مجھے اب مارنا چاہتا ہے جسے سن کر گرے کا دماغ پھٹا جا رہا تھا تو وہ یہاں پر سوچتا ہے کہ بہنچوٹی سے مارو یا نہیں مارو کون سچ بول رہا ہے لیکن اس ٹیم گرے سے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ مجھے پھسانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو تھوک دے تو جلدی سے بٹ ایسا کرنے کے لئے ڈیٹیکٹیو کارٹیج اسے روکتی ہے تو اس ٹیم یہاں پر دیٹیکٹیو کارٹیج کو ہی مارنے لگتا ہے اور اسے مارتے مارتے بہت اتمرہ کرتا ہے بٹ گرے بیچارہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس ٹیم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کی باڈی اس کے کنٹرول میں نہیں تھی وہ اس ٹیم کے کنٹرول میں تھا لیکن پھر بھی گرے اس ٹیم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے چلتے اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے اور اسٹم یہاں پر اس کے دماغ کے اندر گری کے لیے ایک نئی دنیا بنا دیتا ہے جس میں اس کی بیوی جندہ تھی اور یہاں ریال ٹائم میں اسٹم کا کنٹرول گری پر اب پوری طرح سے ہو گیا تھا یعنی کہ اس کے دماغ میں اس نے پوری طرح سے کنٹرول کر لیا تھا اور یہاں پر اسٹم ڈیٹیکٹیو کارٹیج اور ایرن کو مار دیتا ہے اسی لیے کہتا ہوں مسین ہو یا انسان کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا جئے لیکن مجھ پہ گت سکتے ہو کیونکہ میں آپ کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں اور چین کو سبسکرائب کرو تو باقی ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں یار